بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسی نکوی میرے ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب سینئر صحافی پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے بات کریں گے خاص طور پر جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے اقتدار کے ستمگر مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے کیا ہونے جا رہا ہے خاص طور پر عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں بیٹھ کر پیش گوئی بھی کر رہے ہیں اور اب پہلی مرتبہ میرے خیال میں انہوں نے ایک دھمکی بھی دے دی ہے اس سے پہلے کبھی ان کا لہجہ جو ہے وہ اس قسم کا نہیں تھا سٹریٹ کے اوپر لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے کال دینے کی دھمکی نہیں دی گئی تھی حارون عشی صاحب میں پہلے خان صاحب نے جو ظاہرے کے دو مہینے کا کہا پیش گوئی کی کہ دو مہینے میں حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی اب خان صاحب نے موسٹ ریسنٹلی جو جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے یہ اس کی خبر میرے سامنے موجود ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ لاوہ پکا ہوا ہے خبردار کر رہا ہوں اب لوگ جیل جانے اور جان دینے کو تیار ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آج تک پارٹی کو سٹریٹ مومنٹ کا نہیں کہا لیکن مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگے ہیں حکومت نے چیف جسٹس کو توسید دینے کی کوشش کی تو احتجاج کریں گے باقی بیان پر میں بعد میں آتا ہوں پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ دھمکی یہ کہ سٹریٹ پہ گلی میں اور گلی میں سپورٹ تو ان کی بہت ہے سپورٹ تو ہے لیکن یہ ٹائم نہیں دینے چاہیے دیکھیں ٹائم ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں مفہوم ہے یعنی ایگزیکٹ علوہ چونکہ حدیث کا معاملہ ہے تو ذرا احتیاط کرنی چاہیے ذرا نہیں پوری احتیاط کرنی چاہیے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ وہ اس نے اس رفیل نے کیا جو فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا اس نے سور پھونکے لگا لیا ہے سواد سے ہے تو ٹائم جو ہے وہ اب چودہ سو برس سے گزر چکے ہیں اور ماہرین جو کہتے ہیں جو اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں کم کم دو اڑھائیس سو سال باقی ہیں تو وہ ٹائم نہیں دینا چاہیے کبھی ٹائم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو جناب جبریل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ جتنا سوال کرنے والے جانتا ہے اتنی میں جانتا ہوں تو وہ اپنا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر کلتی نہ ہو جائے ٹائم نہیں دینا چاہیے دو مہینے میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چارچے میں ہی نہیں لگے تو یہ نہ کبھی بھولیں عمران خان کے تجزیہ کرتا ہوئے کہ وہ ایک چیز تیہ کرتا ہے ابسیشن پالتا ہے تو کون مانتا تھا شوقت خانمہ اسپیٹل بن جائے گا اور وہ کہتا تھا بن جائے گا اور کون مانتا تھا جناب کے وہ وزیراعظم بنے گا ہے یہ خاکسار مانتا تھا اور تو آپ ایک آدمی مجھے بتا دیں عمران خان سے کبھی پوچھ لیں کہ عارون شیط کے سوا ایک بھی آدمی تھا جو پوری یقین سے کہتا کہ وہ بن جائے گا میں کیوں کہتا تھا میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا وہ بن جائے گا ٹائم نہیں دینا چاہیے کبھی عمران خان کے یہ مزاج نہیں تھا مثلا میں اس کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ وہ بے نظیر کہتی ہے کہ میرا اصل دشمن نواز شریف نہیں ہے مجھے عمران خان سے اندیشہ ہے عمران کو دوہزار تین چار کی بات ہوگی کوئی اس کی پارٹی کے ایسیت ہی نہیں تھی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اسی یقین نہ ہو کہ وہ بن جائے گا اور وہ مجھے کہتا تھا تم باہد آدمی وجہ سے یہ یقین ہے اس کی کیا بجائے میں نے کہا بتا نہیں مرے دل میں اللہ نے ڈال دیا یہ بات ہے ٹائم نہیں بتانا چاہیے لیکن وہ اپنی پپولیریٹی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے میرا خیالت تیرہ اور چودہ اگست کی درمینی رات کو یہ بات شاید واضح ہو جائے اس لیے کہ جو جھنڈا ہے پاکستان کا وہ چار سو روپے میں بک رہا ہے اور پی ٹی آئی کے اچھے سو روپے میں بک رہا ہے اور بجائے ظاہر ہے کہ خفیہ طور پر بنتا ہوگا اور بیچنے والوں پر بھی ظاہر ہے سخت کی جائے سکتی ہے پپولیریٹی تو اس کی دیکھئے پچھلے برس ایک سال سے زیادہ ہوا سعودی عرب نے امریکہ نے ترکی نے اور چین نے سروے کیا سعودی سروے میں بتایا گیا کہ ستر فیشتد لوگ اس کے حامی ہیں صحیح اچھا جن صاحب نے مجھے بتایا وہ انہیں کہا مجھے یقین نہیں آرہا لیکن میرا سورس بلو ٹھیک ہے بہت سینئر آدمی تھے مجھے بھی ڈاؤٹ تھا پھر میں سوچتا رہا سوچتا رہا پھر مجھے خیال آیا کہ سروے ٹھیک ہے کیونکہ بیس سو بائیس کے زمنی الیکشن میں تو اتنے ووٹ اس نے لیا ہے حالانکہ اسے مصطبی ہو جانا تھا اب قرائن ہم کہتے ہیں غیب تو نہیں جانتے قرائن یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اس سے بات کرنے کے ساتھ ایران سے کیسے تعلقات ٹھیک کریں گے افغان ازدان سے ٹیوریزم ہو رہا ہے تو اس سے کیسے ٹھیک کریں گے ایکانومی کیسے ٹھیک کریں گے بے یقینی کیسے ختم ہوگی لیکن اس سے پہلے بہت سی چیزیں ہوں گی کشیدگی ختم ہوگی کمنیکیشن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہے بامی اعتماد نہیں ہے آپ دیکھئے بنگال کا جہاں تک تعلق ہے نا یہ ویسے منگلہ دشکی سلطہار کی وجہ سے وہ ایک الگ فینومنہ ہے ہر قوم کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے پھر پولٹکس میں آدمی سے زیادہ سیچویشن احمد ہی یہی قید اعظم تھے انہی اعلیٰ اصاف کے ساتھ اور انہیں 24% مسلمانوں کے ووٹ ملے تھے 37 میں اور انہیں 47 میں ملے 75.6% ووٹ تو اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن قرائن تو یہ ہی ہے کہ اسے آنا ہے بہرحال اچھا دو مہینے میں حکومت جانے کی پیشگوئی تو چلیں فاسٹ بولر ہے پریشر بڑھانا ہے ممکن ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہاو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہاو لیکن یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا جو کہ لگتا ہے کہ حکومت آخری حد تک جائے گی صحیح ہے منصور علی شاہ صاحب کو جو خطاب کرنا پڑا ہے وہ جو خطاب کیا ہے اس میں جو باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے نا کہ ایک میسیجنگ گورنمنٹ کے طرف سے ہو رہی ہے کہ یہ چارچیف جسٹس ان آٹھ ججو میں یہ چاہے فیصلہ کر لیں عمل درامت تو نہیں ہوگا تو کیا یہ جو کہنا ہے کہ سٹریٹ پر نکل آئیں گے سٹریٹ مومنٹ کا آغاز کریں گے یہ کر پائیں گے جو موجودہ صورتحال ہے یا کے پی فیکٹر جو ہے نہیں نہیں کے پی تو آج سے نکل گیا نا یعنی اس کے حکومت یہ چاہتے تو نہیں دھپن گئی بلوچستان بھی نکل گیا آزاد کشمیر نکل چکا ہے ہمیں اس کو منشن نہیں کر رہے بجلی کا کیا نرخ ہے آزاد کشمیر دو تین روپے یونٹ ہے میرے خواہد چھے روپے تک بلوچستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں میڈیا کوریج نہیں کر رہا تو سیند میں جو ہے بڑیرہ کلب کا پریزیڈنٹ ہے نا جی زرداری اور اس کی مرضی کے پلیس افسر ہیں اور اس کی مرضی کے سیبل سرونٹ ہیں ایم کی ایم کی ساری سیٹیں جائے لی ہیں everybody knows تو پاپولر تو وہ بہت ہے لیکن پنجاب کا مزاج نہیں ہے پنجاب تحریک پاکستان میں کب شامل ہوا فارٹی سیکس کے الیکشن میں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو ہیں بنگال اس سے بہت پہلے شامل ہوا یو پی سی پی کے لوگ اس سے پہلے شامل ہوئے سندھ میں اس سے پہلے رضو علی شہ منظور ہوا پاکستان کے حق میں تو میں کہہ نہیں سکتا ویسے تو یہ انسانی اگر جب علیتوں کو دیکھیں تو صبر کے ایک آخری حد ہوتی ہے لوگ اکتائے ہوئے تو بہت ہیں بجلی کے بل یہ ساری صورتیار مہنگائی بجلی مدلکہ ویسے اور بھی چیزیں مہنگ ہوئی ہیں میں جو ٹیلی فون آتے ہیں نا میں ہمیشہ سارے ٹیلی فون سنتا تھا دو تین مہینے سے میں نے ٹیلی فون ایک ڈیڑھ مہینے سے سنے بند کر دیا ہیں کیونکہ جو بھی ٹیلی فون آتا ہے ان نو نمبر سے نائنٹی پرسنٹ بجلی کے بل کے لیے آتا ہے کوئی عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ بجلی کا بل ہے پندرہ ہزار کا سولہ ہزار کا بیس ہزار کا تو اسے کہتے ہیں اب ظاہر ہے لیمٹ ہوتی ہے آدمی کہ بھئی اگر کسی سے کہیں کہ بھئی مشکل ہے تو وہ روتی ہے آنسوں کے ساتھ کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں تو بجلی کا بل جو ہے نا جی اس کا علاج تو کرنا ہوگا اب یہ حکومت نہیں کر سکتی یہ کیوں نہیں کر سکتی ایک ہفتہ پہلے کہا ویس لگا رہی نہیں کہ دور پہ کم کر دیں گا آپ جاتا ہے اور پھر ایک ہفتہ کے بعد دور پہ بڑھا دی اور جماعت اسلامی کے درنا والے دن بڑھا دی درنا معایدہ کرنے والے دن بعد یہ ہے کہ جو حکومت یہ اعلان کرنے کے بعد کہ اڑائی رو ہوگا وہی ترجمان ہے نا دور پہ بڑھاتی ہے اس کے مطلب ہے یہ ایک معذور حکومت جناب آصف زرداری صاحب کو میری اس بات پر بہت غصہ آتا ہے انہوں نے میسیج بھی پیجا مجھے جب میں کہتا ہوں کہ تو معذور آجویں تو چاہے کہ پہلی دو آہتوں سے اٹھاتا ہے اور دوسری تیسری اٹمٹیمنٹ ہوتا ہے شہباز شریف کی میموری جواب دے چکی ہے ہر تقریر میں دو تین جملے محمل ہوتے ہیں مثلا پانچ اگست کی اہمیت تو انہوں نے یہ بیان کی کہ چودہ بیس سے پہلے آتا ہے مہاورہ انہیں یاد نہیں رہتا لیکن جہاں تعریف کرنی بنتی تھی آرمی چیف کی تعریف تو انہوں نے بالکل کوہرنس کے ساتھ کی ہے وہ آرمی چیف کے نہیں صرف کرتے وہ کور کمنٹروں کے بھی تاریخ کرتے ٹھیک ہے ایک جنرل صاحب میرے دوست تھے تو وہ اپنا جاتی دوستی مدلوں سے کوئی تعلق میرے اخبار نویس ہونے سے ان کے جنرل ہونے سے نہیں تھا تو میں نے ایسی کہیں بات میں کوئی ذکر آجاتا ہے نا بھئی کوئی بات ہوئی کہ فلانے جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے اس کی بیتوائشہ تعریف شروع کر دی کہ شاید میں اس سے جا کے ذکر کروں مجھے اس سے ذکر کرنے کی حضور میں نے آج تک نہیں ذکر کیا اب بھی میرے دوستیں ہوں وہ تو ان کی عادت شریفہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج سے مل کے معاملہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے اپروچ مختلف ہے لیکن میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کی مہموری اتنے خراب ہے نواز شریف کی کہ اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹس سے سات دفعہ انہوں نے نام پوچھا اور ساتھ این دفعہ اسے نے بتایا نہیں تو پھر وہ خاموش ہو گیا انہوں نے کہا ہاں میں کئی دفعہ آپ سے پوچھ چکا آپ کو یاد ہے انہوں نے اپرامل سے کس طرح گفتگو کی دس بارہ فکروں کے لیے یہ جو ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بتایا تک نہیں اور کیمرہ لاکر رکھ دیا میں اپنا میری عمر اتنی ہے جتنی نواز شریف کی اس سے ذرا ایک آت سال کم ہوگی آپ کی پرچیوں والی پریکٹس نہیں ہے تو شروع سے پرچیوں والی پریکٹس اسری بات یہ ہے غلطیں مجھ سے ہو جاتی ہیں میں بھول جاتا ہوں کئی دفعہ حسینہ مہین کہہ دیا مسئلے میں لیکن یہ ہے کہ اتنی مہبری آزم کی کیسے خراب ہو جاتی ہے احساس جرم ہے اندر سے ڈرے ہوئے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں اب بھٹو نے بنائی تھی ایس ایف ایف ذاتی فوج اب ذاتی پولیس بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو اسسٹنٹ کمیشنرز کے مطاعت ہوگی اب پیرلل سسٹم کیسے ڈولپ کر دیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اپنی انٹریجنس ایجنسی بنائیں گے انہیں بتایا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ان کے دوستوں نے کہا یہ یہ آمکانہ بات ہوگی وہی جو آپ جو ہوتی ہے پولیس کی انٹریجنس کیا اس کو کہتے ہیں سپیشل برانچ سپیشل برانچ کو ایمپروو کریں وہ ایکسپٹشن کا ہاں ان سے جو انٹریجنس کے ایکسپٹشن ان کے دوستوں میں ریٹائرڈ لوگ جو بعد یہ ہے میمری متاثر ہوگئی بوٹ ہے نہیں اور مالدار طبقے پہ انحصار ہے ٹیکس وصولی بڑھا نہیں سکتے پینتیس لاکھ حادیوں کا ڈیٹا ہے بی آر کے پاس پینتیس لاکھ حادیوں کا جنہیں ٹیکس دینے چاہیے اور نہیں دیتے ان سے ٹیکس یہ لے نہیں سکتے کیونکہ انہی پہ انحصار ہے تاجروں پہ یہ ٹبیکو انڈسٹری سے تین ارب روپے مزید وصول کیے جا سکتے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی جیلی سگرٹ بن رہے ہیں جیلی پانی کی بوتلہ بن رہے ہیں یہ ایک معذور حکومت ہے یہ کتنے دن چلے گی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوت فیسٹیبل کروا کہ عرشد ندیم جیسے ہیرے تراش رہے ہیں نہیں یہ تو باقاعدہ وہاں پہ ویڈیو سارا آپ کا شکریہ وہ تو لڑکپن سے دیکھئے کوئی آدمی جو درجہ کمال کو کسی ہنر میں پہنچتا ہے جیسے کوئی کرکٹر ہے وسیم اکرم ہے عمران خان ہے یا کوئی بھی کوئی بھی کرکٹر رمید راجع صاحب ہے کوئی اپنے یہ اپنے ابھی جو چیئر ویڈ تھے کیا نام ہے ہمارے دوست ہیں آج کل تو محسن نکوی صاحب ہیں سیٹھی صاحب زکاہ شرف صاحب رمید راجع صاحب ان سے پوچھیں انہوں نے کب کرکٹ کھیلنے شروع کیا تھا ظاہر ہے بارہ تیرہ سال کے عمر میں شروع کرتے ہیں تو عمران خان کے تو کہیں دی وکٹو میں نہیں جاتی تھی جب شروع کیا تھا اپنا میرے سامنے کہا اس نے چودھر نصار نے کہ چودھ یاد تری تو گیندی وکٹو میں نہیں جاتی ہے مجھے وہ لگا رہا نا ینگ ایج میں آدمی شروع کرتا ہے تو اس بیچارہ نے شروع کیا ہوگا بارہ چودھ سال کے عمر میں پندرہ سال کے عمر میں اور فیزیکل فٹنس تو تھی ایک obsession ہوتا ہے کام obsession کے ساتھ ہوتا ہے وہ باگرہ تاولہ تارڈ تو اس کی کسی بات پہ تفسر کرنے کی ضرورت ہے وہ اس طرح کی بات کرتا رہتا ہے موسیقی